السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین صلح و سبق حضر بسم اللہ الرحمن الرحیم و بارک اللہ فی ذریتہما و توسعت الاسرات و کثور اولاد عدنان و هو من احفاد اسماعیل علیہ السلام و نبغى في ذریتہ فهر بن مالک و من اولاده قصی بن كلاب و قد فلي البيت و امر مكت و كان سيدا مطاعا كانت اليه حجابة البيت و عنده مفاتيحه و سقاية زمزم و الرفادة و الندوة التي يجتمعون فيها للمشورة والرأي و اللباء في الحرب فحاز شرف مكتا كله فحاز شرف مكتا كله ذریت جمع ذراری ذریت ذریت اولاد کے معنی میں نسل کے معنی میں یہاں یہی مراد ہے لیکن ایک اور معنی ہے ذررتن سے بنا ہوا ہے ذریت ذررتن جوس کے معنی میں ذرے کے معنی میں اس سے بنا ہے ذریت اور آج کل اس کا استعمال بھی کثرت سے ہیں جیسے الاسلحة ذریت ایٹمی ہتھیار القنبلة ذریت ایٹم بم الحرب ذریت ایٹمی جنگ الطاقت ذریت ایٹمی توانائی ایران امریکہ کے بیچ جسے جوہری اور ایٹمی ہتھیار کہتے ہیں الاسلحة ذریت ایٹمی جنگ اور آج اسی کی دوڑ ہے ہر ملک چاہتا ہے کہ ایٹمی اور جوہری توانائی اس کے ہاں بڑھ جائیں توسع یا توسع کشادہ ہونا وسیع ہونا جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل آپ خوبصخاوت کیے جا رہے ہیں تتوسع یا یوں توسعت مدینہ احمداباد کس سنوات الاخیرہ آخری اور آخری سالوں میں پچھلے سالوں میں شہر احمداباد بہتی وسیع کشادہ اور اس کے آبادی بڑھ گئی اور اگر مضمون نگار کا مضمون پڑھنے کے بعد اس طرح انتباع اور تاثر کا اظہار کیا بدالی انکا توسحت فی البحث مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے اس بحث اور مناقشے اور اس آپ کے مخالے میں بہت محنت کی ہیں فسط کی ہیں یا کبھی نمو ازدہار اور ترقی کے معنی میں ہے فی ال اعوام الاخیرہ یا فی السنوات الاخیرہ اخذت تجارت فی التوسع تجارت اور ٹریڈ میں بڑی ترقی ہوئی تجارت تی مارکیٹ میں ترقی ہوئی تو توسع کا ایک معنی ہوتا ہے ترقی اخذت تجارت فی التوسع آگے لفظ کثور کثور یہ لازم کرو مز زیادہ کے معنی میں بڑھ جانے کے معنی میں کثورت الاخطاء المطبعی فی هاد الكتاب اللذی وصل الی قبل قلیل یہ کتاب جو مجھ اس کے باتیں زیادہ اس کے غلطیاں بھی زیادہ حال میں شعور کیوں بپا انظرو ذرا دیکھو کثور یک سرو آگے لفظ احفاد حفید کی جمع احفاد اور حفیدت ان کی جمع حفیدات اوتے کے معنی میں حفیدہ خدمت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آگے لفظ نبغ نبغ یمبغ پھوٹنے کے معنی میں چشمہ کا روان ہو جانا نبغ زبیانی دور جاہلیت کا مشہور شاعر ہے بڑی محنت کی اس نے شاعر بننے کی اچانک پھوٹ پڑا اسے کہتے ہیں نبغ پھوٹنے کے معنی میں نبغ زبیانی فی الشاعر شاعری میں زبیانی نبغ بنا ترقی حاصل اس کو باکمال بن گیا بہت سے لوگوں سے آگے بڑ گیا اجادہ یجیدو کے معنی میں جیسے من نواب گل کتاب احمد امین من نواب گل کتاب احمد امین یہ کاتبوں اور نشا پردازوں میں باکمال نشا پرداز ہے الشیخ المحدث یونس الجونفوری من نواب گی عصر یا ہوا نابغ زمانی اپنے زمانے کے نابغ تھے بے مثال بے نظیر شاعر نابغ مبالگ کی تعلق آئیں گے شاعر جیسے علام کتاب ایک اور مشہور نابغ امام محمد ابن الحسن الشیبان تو یہ نابغ یمب آگے بڑھ جانا فٹنے کے معنی میں باکمال بننے کے معنی میں وجود میں آنے کے معنی میں آگے نبز ہیں ولی البیت ولا یلی اور ولی یلی ولا یلی کا معنی متصل ہو جیسے سا اقدم نتائجی فی ما یلی بس ابھی میں میرا ریزلٹ پیش کرتا ہوں لیکن یہ جو ہے وہ ولی یلی ولی یلی ولی ولی البلاد ولی الامر ذمہ داری مانے میں یہ ولی یلی ولی یلی سمیع حسیبت ہے ولی یلی جیسے یہاں پر ولی البعیت وہ عمر مکہ اور بیت اللہ کی ذمہ داری سنبھالی ولی البلاد ملک کی ذمہ داری سنبھال اسی سے بنائے ولی العہدی ملک کا وارث جانشین جانشین کے معنے میں آگے لفظ عمر اس کی دو جمع عوامر اور امور اگر جمع عمر کی عوامر ہے تو معنی ہوگا تعلیمات حکام کے معنے میں ہے اس کی استعمال بہت سے معنی میں لیکن تعلیمات اور تنبیہات کے معنے میں بھی ہوتا ہے جیسے اصدرت السلطت فی هادی الایام عوامرہ بمنع السفر الالخارج حکومت نے دنوں بہاری اسفار پر پابندی لگائیں اپنے حکامات اور تعلیمات اور تنبیہات کا عجرہ کیا ہے جیسے یوں کوئی معاملہ اگر پیچھتا ہے القضی یا بیدی اصحاب الامر والنہی یہ معاملہ تو امروں نہیں یعنی بڑے لوگوں کا وہی حل کریں گے اسی سے بنا اولو امر بڑے لوگ جن جو اوامر اور نواہی کر سکتے ہیں لابد لک انتخزع للاوامر والنواہی آپ اگر ادارے میں ہیں تو آپ اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا آپ پر ضروری ہیں انتخزع للاوامر والنواہی اور اگر یہ امر جمع امور سے ہے تو حال شان ما امر کیا بات ہے بھئی ما امر کیا حال ما امر کیا عمل ہے فی بادی الامر کام کی شروع میں آغاز میں جیسے کہتے ہیں یہ امر طبعی یہ تو نیچر فطری چیز ہے ما امر اسی سے بنا ہے یا الامر الواقع آج کی صورت حل کا ہے ما امر الواقع فی ہیدھ الیوم آج کی کیا صورت حل ہے جب بڑا کوئی کام ہوتا یہ بڑا اہمیت والا کام ہے یا کبھی کبھی حادثے کے معنی میں کوئی صورت حال پیش آگئی اور اگر ہم سے کسی نے کہا لماذا تخلف تا کیوں پیچھے رہ گئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وقع لی امر اعاقنی عن حضور صورت حال اس طرح کی پیش آگئی کہ بس حاضر ہونے سے میں پیچھے رہ گیا مانے رکاوٹ آگے لفظ ہے مطاع اطاع یتعو کا یہ مفعول کا سگہ ہے جس کی اطاعت کی جائیں بڑا آدمی سید مطاع بڑا آدمی جس کی اطاعت کی جائیں یہ اطاع سے بنا ہے اور جیسے یوں حدیث شریف میں من عطاع نی دخل الجن ومن عصان فقد اب کسی نے کہا ہے ازا اردت ان تطاع فمر بما یستطاع اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو تو جتنا اٹھا سکو اتنا ہی بوش ڈالا کرو یہ اطاع یو تیعو سے بڑا آدمی جس کی بات سکایہ 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 سکاگری کا گری کا کام پانی پہنچانے کا کام سکایہ یا سکایہ برطن کو بھی کہتے ہیں قرآن میں برطن کے معنی میں بھی استعمال سکایہ اور پانی پیلانے کے معنی میں بھی استعمال آگے لفظ ہے رفادہ یہ رفادہ یرفیدو سے ہیں سہارہ دینا مدد کرنا تعاون کرنا عرف بھی ہے شورا نے بھی اس کا استعمال کیا ہے زیافت کے معنی میں مہمان جماعت گروہ تنظیم کے معنی میں ندوہ سقافی ندوہ علمی سمینار کانفرنس ندوہ دولی بین اقوامی سمینار ندوہ دولی ندوہ صحفی پریس کانفرنس کے معنی میں شارکت ندوہ صحفی جمال خاشف جی جمال خاشف جی کے سلسلے میں جو پریس کانفرنس مناقل ہوئی کہ آپ شریک تھے آگے لفظ ہے رأی خیال کے معنی میں ہے جیسے موقف کے معنی میں یہ میرا خیال ہے جو آپ کے سامنے پیش ہوا مضمون مقالہ شعر شعری آپ نے اپنے رائے کا اظہار کیوں نہیں کیا لماذا لم تبدی رأی اختلفت رأی علی الذہاب الى خارج المدینہ اصحاب الرآراء اصحاب الرآراء اس سے بنائے اور میڈیا کے میدان میں رأی العام کا استعمال بہت کسرس رائے عموہ توجیغ الرأی العام رائے عموہ ہمار کرنا میں میری رائے اور میرے موقف فر بہت مضبوط چٹانو میں ہلتا نہیں آگے لفظ لوا جمع الوی مجاز احقیقی دونوں معنی میں جیسے نشر لوا العدلی انصاف فیلان یا مجازی معنی اور ایک معنی لوا الجائش مازال مرفوع فی المعرق اس جنگ میں تو لشکر کا لوا الجائش مازال مرفوع بلند تھا یا اور ایک معنی مجاز جیسے مت ان نظمم تحت لوا الاخوان کب آپ اخوانیوں کے جھنڈے تلے جڑ گئے اخوانی تنظیم میں جڑ گئے تو جھننے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک ہے آگے لفظ حاض یحوز آگے بڑھ جانا سبقت لے جانا حاض اراؤہ اعجاب الحاضرین انہوں نے جو رائے دی کانفرنس میں سیمینار میں خیالات کا جو اظہار فرمایا حاضرین اور سامعین ان کے تعجب اور ان کی خوشی کو اور ان کی توجہ کو حاصل کیا حاض قصب السبقی یہ مشہور جملہ آگے بڑھ جانے کے معنی میں حاض قصب السبقی فیہد المجال یہ ہے الشیخ برحان الدین اسمبلی کان الشیخ برحان الدین حاض شرف العلم والتفق فی الدین علم و تفق دونوں کی بلندیا اور دونوں کا عروج ان کو حضل ہوا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بخوب برکت دی اور خاندان وسیع کشادہ پھیل گیا ادنان کے اولاد بہنتیاں پھیل گئی اور وہ ادنان اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں ان کی ذریعت ان کے اولاد میں ایک فیر اپنے مالک ظہور پذیر ہوئے علم وجود میں آئے اور ان کی اولاد میں قصی بن قلاب اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بیتاللہ اور مکہ کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے اور اس کے ذمہ دار بنے اور وہ درہ حالہ کہ وہ بڑے ہی بزرگ اور جن کی اطاعت کی جاتی عمر و نہیں کے مالک سردار تھے لوگ ان کی باتوں کو سنتے کہیے یا اس کی کنجیاں کہیے یا زمزم کے پانی پلانے کا مسئلہ ہو یا زیافت کا معاملہ ہو یا مشورہ اور رائے کے لئے کھٹا ہونے کے لئے ندوہ کا مسئلہ ہو یا جنگ میں جنڈا اٹھانے کا مسئلہ ہو یہ تمام تر چیزیں انہی کے سپر تھی وہیں اس کے تنہ مالک تھے چنانچہ پورے کے پورے مکہ کی شرف عزت انہوں نے چٹ کر لیا وہ آگے بڑھ گئے اور سب کے بزرگ اور بڑے بن گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ